موسیقی آن لائن بکری مہا مقابلے میں بھاگ لینے کے لیے اپنی بکری کے ساتھ اٹھاسی سات سو چھبیس جیرو ایک سات سو چھبیس پر تصویر ورسپ کریں بکری کا قد اور عمر لکھیں اپنا نام اور پورا پتہ لکھیں ایک اگست کو شام چھ بجے ویجیتہ کو انام دیے جائیں گے کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پولٹری فارم کے بارے میں جانکاری دیں گے کہ مرگی فارم کس طرح سے شروع کیا جاتا ہے آج ہم بٹھنڈا کے کٹار سنگھ والا ایک پولٹری فارم میں پہنچے ہیں فرینڈ پولٹری فارم اس کا نام ہے اور تین بھائیوں نے یہ مل کر شروع کیا ہے کس طرح سے ان کا ایکسپیرینس رہا ہے اور کتنا اس میں منافع ہے تمام بات کریں گے ہمارے ساتھ پولٹری فارم کے مالک دھرمدیر سنگھ موجود ہے دھرمدیر جی سواغتہ فارمنگ بابا میں آتا شکریہ دھرمدیر جی سوڑا سا ہمارے کسان بھائیوں کو جانکاری دو کہ کتنا سمائے ہو گیا آپ کو پولٹری شروع کیا ابھی ہم نے تو یہ نیا کام ہی شروع کیا ہے اور اس میں آیا کہ ہم کسی لاؤس میں تو نہیں جا رہے ہیں اس ساتھ سے مارکٹنگیں بھی چل رہی ہے ریٹ ویٹ سہی چل رہا ہے سارٹنگ میں جایا کہ آپ کا فارم کی جو ڈریکشن ہے وہ صحیح ہونی چاہیے فارم بنا کیسے ہے وہ آپ کو ڈریکشن کے حساب سے بناونا چاہیے بلکل یہ بھی ہم ترتیب وائز پوچھیں گے آپ کو سوال اب یہ بتاؤ کہ آپ نے شروعات کی تو کتنے برڈ سے شروعات کی ہے ہم نے یہ چار ہیار برڈ سے شروعات کی تو ابھی ہمارا یہ فرسٹ لاؤٹی ہے ابھی اس میں سے ہم نے دو ہیار لاؤٹ جو برڈ تھا سیل کر چکے ہیں تو کسان بھائیو بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ چار ہیار سے شروع کیا ہے تو ایک بار میں آپ کو تصویر ضرور دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو برڈ ہے پہلے چار ہیار تھے تو دو ہیار سیل ہو چکے اب اس وقت جو فارم نے دو ہیار کے قریب پہنچے ہیں تو درمدیر بھائی تھوڑا یہ بھی بتاؤ کہ آپ نے جیسے برڈ ڈالے تو کتنے ٹائن کے ڈالے شروعات کس طرح سے ہوئی آپ کی یہ برڈ ہم نے جون انیس کو ڈالے تھے یہاں پر اس میں موسم تھوڑا سا اس میں جو گرم ہوتا ہے تھوڑی دکھت تو ہمیں آئی سٹارٹنگ میں کیونکہ ٹیمپریچر کا منٹین رکھنا تھا زیادہ تھنڈ کا بھی جا رکھنا تھا بارش ہو جاتی ہے تو ٹیمپریچر دون ہو جاتا ہے تو ہمیں سٹارٹنگ میں تھوڑی اس سے دکھت تھی لیکن ڈے بھائی ڈے گروت کرتے گے اس حساب سے جو رسکتا وہ کم ہوتا گیا اچھا جیسے آپ نے شروعات کی ہے کئی کسان بھائی سوچ رہے ہیں کہ ہم پولٹے شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے شروع کرے مطلب بچے سے شروع کرے یا کیسے مطلب ہوگا یہ جو ہے بوائلر کا ہے جو چکن کا ہے یہ بچے سے شروع ہوتا ہے ایسا تو ہے نہیں آپ کے پروپر گروت والا یا بیس دن کا ورڈ لے آئیں اگر منافع لینا ہے تو بچے سے شروع کرنا چاہیے آپ چکس جہاں سے بھی آپ کو ملتا ہے کم ریٹ پر مارکٹنگ میں آپ دیکھ لو کہ کہاں سے کون سی کمپنی کا ایک الگ الگ کمپنی کے مطابقی ہوتا ہے اس کمپنی کے حساب سے ریٹ مل جاتا ہے آپ کو اچھا تو جیسے تھوڑا سا جانکاری دو کہ کس کس ریٹ میں آویلیبل ہو جاتا ہے چک چک سے جو آپ بتا رہے ہیں جو یہ ہم نے جو لیا تھا ہے ہیوڑ کا ہے جیسے چوائس کمپنی کا یہ ہمیں گینا روپے میں مل گیا تھا یہ اور اس میں اور بھی آتا ہے کوب کا پچکن کوب وہ تھوڑا سا کاشلی ہوتا ہے اگر اس میں سب سے زیادہ بینکی کمپنی کا جیسے وہ سب سے top کلاس ہے وہ اور مہنگا ملتا ہے یہ آپ کے میں تو یہ آپ کے رکھر خواب پہ ہے ڈپینڈ کہ آپ کس طرح سے پالتے ہیں بچے کو اچھا جیسے آپ نے فارم بنایا تو کون کون سی باتوں کا دھیان میں رکھ کے فارم بنایا ہے فارم پہلا تو اس کی ڈریکشن ہی ہے یہ پورو سے پچھن کی ڈریکشن میں بنتا ہے اور دوسرا اس کی پروپر لنبائی اور چڑھائی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے زیادہ اس کی چڑھائی کم بھی نہیں ہونی چاہیے دوسرا اوپر ہم نے اس کے فارم کے ساتھ تیل لگا رکھے ہیں تاکہ یہ تیمپریچر ہے وہ کم رہے ہیں فارم کا اور باہر سے بھی اس کو تھوڑا سا بچاو رہتا ہے تو کسان بھائیوں میں ایک بار آپ کو ہلکی سی تصویر جب ہوں گا فارم کی آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم کمپلیٹ فارم کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے حلال اس ویڈیو میں جو شروعات کس طرح سے کی ہے کسان بھائیوں نے پولٹری کی وہ ہم جان رہے ہیں تو ایک اور چیز بتاؤ درمدیر بھائی کہ جیسے آپ نے شروع کیا ہے تو آپ نے لون مغیرہ لیا تھا یا پھر کس پہ مل جاتا ہے لون تو بیسے اس کے لون بھی مل جاتا ہے اگر آپ کا فارم خود کا ہے مین آپ کی ہے ٹھیک ہے آپ نے پروپر ٹریننگ برا لے رکھیا تو آپ کو ایزیلی بینک سبسیڈی پر لون بھی دے رکھے ہیں لیکن ہمارا جیسا ہے کہ ہم ٹین پارٹنر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں لون کی اتنی کوئی خاص جرورت نہیں پڑی تو ہم نے تو لون نہیں لیا اچھا لاؤس اور پروفٹ کون کون سی باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جس میں پروفٹ ہوگا اور لاؤس ہوگا لاؤس اور پروفٹ کا یہ ہے کہ یہ جیزا تو ویدر پہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر جیسے اب بھارش کے دنوں میں ہے ٹھیک ہے کچھ تہار کے دن آجاتے ہیں اب تھوڑی بہتی سیل تم ہو جاتی ہے اور اس میں بھی زیادہ لاؤس تو نہیں جاتا لاؤس تب ہی ہوتا ہے اگر آپ کے ورڈ میں کوئی بیماری آگئی ہے ٹھیک ہے زیادہ میٹیلٹی ہوگی ہے ورڈس کی تب لاؤس ہو جاتا ہے ویسے تو نہیں ہوتا لاؤس اچھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جیسے کہ برڈس میں بیماری آگئی تکلیف آگئی تو کیسے پتا لگے گا ہمیں بھی دکٹیت آئی تھی کیونکہ ہم نے جب شروع کیا تھا تو یہ دیانیا کام تھا ہمیں بھی اتنی نولیج نہیں تھی دیرے دیرے ہم ملتے کہ لوگوں سے جیسے پتا چلا کچھ ڈاکٹروں سے بات کی انہوں نے بتائی کیا لکشن ہوتا ہے جیسے میٹیلٹی ہونے لگ جاتی ہیں پلے ایک آپ جہاں دو چکس مر جاتے تھے لیکن اگر جیادہ مرنے لگے تو پھر پوچھتے تھے کیا وجہ مرنے کی پھر انہوں نے بتایا کہ کئی بار جسے سی آر ڈی کے بھماری ہوتی ہے اگر کوئی بارش کی ہوا ہوا تھنڈی ہوا لگی یا کچھ ایسے اس میں کامل نہیں آ جاتی ہے سی آر ڈی کرے تو اس چیز کے لیے میڈیسن پھر ہم نے لگائی تو ٹھیک ہے کوئی اتنی دکٹ نہیں ہے اچھا بھائی ایک چیز اور کلیر کرو کہ ہمیں کیسے کلیر ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے جو یہ تیار ہو چکا مطلب اب ہماری فسل ہے جو آ چکی ہے دیشنے کے لیے یہ جو ہے کہ یہ ڈے وائی ڈے گروت کرتے ہیں جیسے جیسے ہم فیڈ ڈالتے ہیں ان کو جیسے پری سٹارٹر سوڑ ہوتی ہے پہلے دن سے پہلے دن سے پہر چیزے چوتھے دنوں ان کی ایک ویکسن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور جیسے جیسے ڈے وائی ڈے گروت کرتے ہیں یہ پچیس میں دن میں جا کے بارہ سو سے تیرہ سو گرام کی ہمارا یہ ہے کہ مال ہم سیل کرتے ہیں اس میں بارہ سو تیرہ سو برام میں تو ابھی جیسے ہم یہ بچے دیکھ رہے ہیں تو ان کا کتنا کتنا ویٹ ہو گیا کتنے سو میں گیا یہ بچے اور تیتیس دن کے ہو گیا نظرے ایک مہین سو پر ہو گیا اب ان کا جو آب ریج ویٹ ہے یا تارہ سو 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 برام ہو گیا تو تیتیس دن میں اب یہ تیار ہو گیا پورے ڈیڈ کلو سو پر ہو گیا اچھا جیسے کوئی نیا کسان بھائی سوچ رہا ہے تو وہ کتنے بڑ سے شروع آت کرے زیادہ لے یا پھر کم لے آپ نے تو ایکسپیرینس کیا نہیں نہیں ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی نیا کام شروع کر رہا ہے تو وہ پہلے ایکسپیرینس گین کرے زیادہ ورڈ نہ ڈالے دو تین ہزار ورڈ سے سٹارٹ کر لے اس میں کہا ہے کہ لاؤس ویرہ کار اس کے کم ہوتا ہے جیسے اگر نولج نہیں ہے بیچنے میں کس طرح سے تالنیل ہوتا ہے کارڈینیشن کس طرح سے ہوتا ہے دکاندار لے کے جاتے ہیں یا آپ خود سپلائی کر دیتے ہیں دیتنے کا یہ ہے کہ سپلائر ہیں کچھ تو جو خود ہی یہاں سے ہمارے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے کنٹیکٹ نمبر ہوتا ہے ہمارے کچھ جو فیڈ والے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی ہے وہ خود ہی خود ہمیں کنٹیکٹ کر لیتے ہیں ان کو پتا ہوتا کہ یہاں بڑ ہے اپنے دن کا ہوگیا تو وہ خود کنٹیکٹ کر لیتے ہیں ہمیں اتنا مال چاہیے ہزار پیس چاہیے یا دوڑیات چاہیے اسے ساتھ سو لے لیتے ہیں اچھا بھائی جیسے ہم نے ایک بات کومن سنی ہے کہ کچھ دنوں بعد جیسے تکلیف آ جاتی ہے جیسے اگر جو ٹائم پیریڈ ہے اگر اس ٹائم پیریڈ کے بیچ میں اس قسم کو نہیں بیچا تو دکت آ جائے گی مرگی میں یہ بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اگر ہم ٹائم پی ان کو سیل نہ کریں ایک تو یہ فیڈ کا خرچہ بڑ جاتا ہے کیونکہ جیسے یہ 20-25 دن کے اوپر جاتا ہے تو فیڈ کی زیادہ یہ کھانا شروع کر جاتا ہے فیڈ کا خرچہ بڑ جائے گا اور پھر اس کا ویٹ جیسے گھین کر جائیں گے پھر بھی سیل کرنے میں سوڑی دکت آ سکتے اگر دو کلو سے اوپر چلا جائے تو کسان بھائیوں بڑی اچھی جانکاری ہے جو ہمیں دھرم بیر بھائی نے دی ہے تو ان کے پاس جیسے نیا کام شروع کیا ہے انہوں نے چار ہزار برڈ سے شروع کیا تھا اور ابھی دیکھ سکتے ہو آپ کہ دو ہزار قریب برڈ ہے اور تمام جو ویڈیو ہے اگلی والی اس میں ہم دکھائیں گے کس طرح سے فارم بنایا فیڈنگ پروسس کس طرح سے کیونکہ ویڈیو جیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو کیونکہ ویڈیو میں اتنا ہی فلاہ لگلی ویڈیو میں آج رہوں گے تک تک کے لیے دھنے باغ آن لائن بکری مہا مقابلے میں بھاگ لینے کے لیے اپنی بکری کے ساتھ 88 726 01 726 پر تصویر ورسپ کریں بکری کا قد اور عمر لکھیں اپنا نام اور پورا پتہ لکھیں ایک اگست کو شام 6 بجے ویجیتہ کو انام دیے جائیں گے